اسلام علیکم یوٹیوب چینل وسیم خان آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے پاکستان ایر فورس کندر جو ہمارے پاس فکنسیز آئی ہیں اس کے اندر اپلائے کس طرح کرتا ہے سٹیپ بس ٹیپ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو میری سبسکرائبر سے گزاری شاید لوگ اس کو لڑی سبسکرائب کر چکے ہیں وہ کائنڈلی ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں اور جو لوگ اس ویڈیو پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گئے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پاکستان ایر فورس کی جو کے لیٹیڈ ہے کہ اس میں جو پاکستان ایر فورس میں جو جو ہمارے پاس آئی ہے اس کے اندر ہم اپلائے کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے بروزر پر جانا وہاں پر آپ لکھیں گے جوائن پی ای ایف تو جیسے ہی آپ اپنے بروزر پر جا کے جوائن پی ای ایف لکھیں گے تو آپ کے سامنے پاکستان کی پاکستان ایر فورس کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں تو یہ میرے پاس پاکستان ایر فورس کی جو ہے وہ ویب سائٹ آ چکی ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون کس کس دپارٹمنٹس کے اندر جاں وہ ویکنسیز اوپن ہیں تو یہاں پہ لکھا ہو گیا ہے ریجسٹریشن فرام سیون فیبریری ٹو سکسٹین فیبریری ٹو تھاؤنزن ٹوئنٹی ٹو تو بتاتا سلوں کہ اس کی جو ریجسٹریشن کی جو ڈیٹ ہے وہ سات فروری سے لے کر آپ کے باس سکسٹین فروری تک ہے اور ان ڈیٹس کے درمیان آپ جو ہے وہ آن لائن ریجسٹریشن کر کے اپنی ریجسٹریشن سلپ حاصل کرسکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اس کے آن لائن پلائے کی طرف یہاں پہár اگر آپ پہلے ہی ریجسٹر ہو چکے ہیں تو آپ کو یہاں پر اپنے اپنا آئی ڈی کرنا پر لگانا ہے آپ سمیٹ کریں تو آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن اگر میں بھی ریجسٹر نہیں ہوا تو مجھے ریجسٹر آن لائن کرنا ہے میں اس پر کلک کروں گا آفٹر ڈائیڈ میں یہاں پر اپنا سی اینٹر کروں گا جیسے میں یہاں پر اپنا سی اینٹر کروں گا تو میرے سامنے یہ آجائے گا ریڈ بیفور ریسٹرکشن کچھ ہے اسٹرکشنز ہیں آپ اس کو فالو کر لیجائے گا لازمی اس کو ریڈ بھی کر لیجائے گا یہاں سے میں نیکسٹ کرتا ہوں آپ اس کو ریڈ آوٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں یہاں دیکھنا آپ کے پاس کتنی اسٹرکشنز ہیں یہ آپ نے اپلائے کرنے سے پہلے جس کو تھارولی پڑھ لینا ہے میں یہاں سے نیکسٹ کروں اب یہ میرے پاس ڈپارٹمنٹس آگے ہیں جس میں پاکستان ائر فورس نے جو ہے وہ اپنے کنسیز کو جو ہے وہ اپن کیا ہے پہلا جو ہے وہ وان فیفٹی تری جی ڈی پی ہے جی ڈی پی سٹینڈ فار آپ کے پاس جی ڈی پائلٹ ہوتے ہیں یہ ان میں جو ہے وہ کنسی آئی ہوئی ہے تو اے جس میں جو ریکوائر ہے آپ کی وہ ہے سولہ سال سے بائیس سال کی عمر ہونے چاہیے اور دو نومبر دوزار بائیس تک کیا آپ کی جو ڈیٹ آف برت ہے اتنے تک اتنے اتنے سے پہلے پہلے آپ کی جو عمر ہے وہ بائیس سال تک کمپیٹ ہونی چاہیے نیشنیلٹی پاکستان ہونی چاہیے مارشل سٹیٹرز آپ کا سنگل ہونا چاہیے ہائٹ آپ کی جو ہے وان سکسٹی تھری سنٹی میٹر ہونی چاہیے اکینٹیٹ مسٹ ہے پاسٹ بھی آپ کو میڈیکل ہو یا کمپیٹر سائنس کا ہو آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ایڈوکیشنل کالیفکیشن کی بات کریں تو اس کے اندر بھی یہی آپ کے پاس میں نے آپ کو اولیڈی اس پہلے بتایا کہ ایف ایسی آپ کا ہو اے لیوز اگر آپ کا ایفیزیکس میت اور بائیلوجی ہے آپ کی پڑی انجنیرنگ اور اس کے لئے ایفیزیکس اینی ٹو سبجیکٹ میت سٹیٹس کمپیٹر سائنس بائیلوجی اگر آپ ان ساری کنڈیشنز کو پڑا اتر کر پڑا آ رہی ہیں تو دین آپ جو ہے وہ یہاں پر اپلائے نو کریں گے اس کے بعد دوسری جو میرے پاس ہے وہ نائن نائن سی ہے اس میں جو کیا ڈیمانڈ ہے کہ آپ کی امبر جہاں سولہ سے بائیس سال سیم سیم کرائیٹریہ ہے اس کے بعد مارچرڈ سیٹس آپ کا سنگل ہے ہائٹ آپ کیون سکسٹی سینٹی میٹر ہے اچھا ہم آپ کو بتاتا شروع ہے جی ڈی پی جی ڈی پائلت اور اس کے بعد 109 اے دیفنس میں ہمارے پاس جانسی اپن ہے اس کے بعد 129 انجینری ریگ میں ہمارے پاس اپن ہے اس کے بعد 129 ایٹی میں پاکسینے فورس میں 밝혔ر اپن ہیں لوجسٹکس میں وکانسی اپن ہے 129 لوگسٹکس میں اے اینڈ ایسٹ میں اس کے بعد 129 ایو میں ہونٹ و ونٹ ونٹی نین ایم میری مکنی آپن ہے ус کے بعد مرائی ایک لیقاال میری اوپن ہے اس کے بعد مرائی میں اس کی مرائی مہار سب آرد کن باشے پا swing اس میں اپن ہے سیکنڈ لسٹ بڑھائی بہت سکتانک کیاہ خصوص جنگ اللہ اور خصوص نوم cybersecurity相あپن ہے آپ ان میں اپلائیہ کا ہے کہ آپ یہاں سے چیک کر لیں باری باری کو اپن کر کے یہاں سے آپ مگر بل فرض میں یہاں پہ چاہتا ہوں اگر میں سی اے ای میں اپلائے کرنا تو میں یہاں سے چیک کروں گا میں اس کے اندر آیا کہ الیجیبل ہوں بھی کے نہیں اس میں آپ کی سکسٹین سے ٹونٹی ٹو تک عمر ہونی چاہیے تو آپ جتنے بھی یہ ایج آپ کی نیشنیلیٹی مارشل سٹیٹس ہائٹ اور ایجوکیشنل پولیفکشن اگر آپ ان کے اوپر پورا الیجیبل ہو رہے ہیں ہیں تین آپ آپ نے یہاں پر اپلائے نور پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں بات کر دوں ایر ڈیفینس کی یہاں سے یہاں پہ عمر سولہ سے بائی سال ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہائٹ ہونت سیسٹی سنٹی میٹر ہائے ایجوکیشن ہاں پہ فسی پری انجنئرنگ ہے اس کے بعد اگر ہم انجنئرنگ کی بات کردے انجنئرنگ کے اندر آپ جو ہے یہاں پہ میرنڈ بھی ہے اور ان میرنڈ بھی ہے اور اٹھارہ سے تیس سال جو ہے وہ یہاں کی عمر بتائی گئی ہے جو ایڈوکیشن ہے وہ یہاں پر اور آئی ٹھنگ گریڈویشن جو ہے وہ جی گریڈویشن یہاں پر پوری آنجینئرنگ کی ڈگری آپ کے پاس ہیں انہوں نے بتائی گیا یہ انہوں نے سام سپیسسیفیک آقور انجینئرنگ dancer engineering اس کے بار آئی ٹی بات کریں تو اس قندرین اور female ہٹ انہوں سے تیس سال اس کی عمر ہے اپلائے کرنے کی اور اس کا میلن کی ہائیڈ وان سکسٹی تھری سینٹی میٹر ہونی چاہیڈ فی میل کی وان فورٹی سیون سینٹی میٹر جو اس کی ہائیڈ ہونی چاہیڈ یہاں پر بھی آپ پاس جو ایڈوکیشن نل کولیفکیشن وہ ایم سی ایس ہے بی سی ایس ہے آپ کا یہاں سے ریڈ اوٹ کر لیجے گا جی جس کولیفکیشن کدر آپ پڑا اتر رہے ہیں دن آپ آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں لوگسٹکس میں ہے اس کے بعد یہ والا جو لوگسٹکس ہے وہ وان ون ہے اور یہ والا وان ٹو ٹائن ہے اس کے اندر بھی آپ اپنی ایڈوکیشن کے حساب سے پلائے کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں جس کے اندر آپ بہت ہی ایزیلی اپنی ان کے دیئے گئے کریٹیریا کو فولو کرتے ہیں آپ اس کے اندر لازمی پلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم اکثر جو ہے وہ مجھ سے پہلے بھی کوئیسن کیے گئے ہیں کہ کیا اس کے اندر ایک سے زیادہ فیلڈز کے اندر ہم اپلائے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو میں یہ آپ کا جو ہے کوئیسنز کا انصر دے دیتا ہوں کہ ہم پاکستان ریفورس کے اندر ایک آئی ڈی کاڈ کر پر ہم ایک دفعہ ہی جو ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں دو دفعہ ہم کسی دوسری فیلڈ کے اندر ہم اپلائے نہیں کر سکتے بلفرز ایک بندہ جو ہے وہ کرتا ہے جو جی ڈی پائلٹ میں تو اس کی وہ یہاں سے اپلائے نو پہ کلک کرے گا وہ ایک ریجسٹریشن فارم ہوگا وہ اس فیلڈ کر کے اس کے بعد اس کی ریجسٹریشن سلی پا جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ائر ڈی فینس کے اندر بھی اپلائے کر رہی ہوں تو وہ بندہ جو ہے وہ ائر ڈی فینس کے اندر اپلائے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ وان ففٹی جی ڈی پائلٹ میں ہو چکی ہے تو یاد رکھئے گا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اپلائے کرتے وقت کہ آپ ایک ٹائم میں ہی کسی بھی فیلڈ میں اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسری بات اس کی کوئی ریجسٹریشن فیس نہیں ہے کوئی چلان فارم نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے جسٹ سیمپل یہ آپ نے اپنے ڈیپارٹمنٹس کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ اپلائے کرنا چاہتا مجھ آتا ہوں کہ میں بلفرد یہاں پہ اپلائے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایر ڈیفنس میں قید کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی جو ان کی دیکھ گیک منٹس ہے اس پر پورا اتر رہا ہوں کے نہیں اتر رہا آپ اس کو چیک کریں اگر آپ اس کے پر پورا اتر رہے ہیں تو پر کلک کر دیں اگر میں ریجسٹریشن فارم پہ تو یہاں سے اپنا سینٹر Truck کا ایر ڈیفنس پررکڑھا۔ گا یہاں سے میں اپنی کیٹاگری سیلیکٹ کروں گا کہ یہاں سے آہ میرے والسہ آفیسرز تھے آرمی میں تھے ریٹائر تھے جو بھی ان کا ہوا جو جس سے بھی آپ لوگ کرتے ہیں یہاں پر آپ میں پلائے کرتے ہیں وقت اس کیٹاگری کو سامنے رکھنا ہے برانچ یہاں سے جو ہے وہ میں آہ اس کے بعد ہاں جی آہ اس کا سیلیکٹ برانچ ہے جو کہ آٹولی آپ نے اے ڈیفنس کیا تو اس کے اندر ہی آجے گی اس کے بعد آپ نے آئی ڈیکار نمبر فاظر نمبر مدر نیم مدر کا اس کے بعد ڈیٹ آف برث لکھنی ہے جینڈر بتانا ہے آپ نے یہاں سے آپ اپنی ہائٹ بتائیں کہ کتنی ہے اور سیلیکٹ ریلیجن آپ نے کرنا ہے اس کے بعد سیلیکٹ مائٹر سٹیٹس ہے آپ کا سیلیکٹ ڈوم مسائل ہے آفٹر ڈائڈ اس کے بعد آپ جو ہے یہاں سے فیل کرتے ہوئے یہاں پر اپنا پروفینس بتائیں گے ڈسٹرک بتائیں گے تحصیل بتائیں گے جہاں پر پریزن انٹریس جہاں پر آپ موجودہ رہ رہے ہیں اور پرمن انٹریس ہوتا ہے جو آپ کے آئی ڈی گارڈ کی بیک سائیڈ پر اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے فون نمبر یہاں پر آپ اپنا لکھیں گے اس کے بعد اپنے موبائل نمبر ایمیل ایڈرس لکھیں گے اور اس کے بعد یہ فائنل کوڈ ٹو ایٹھری نائن انٹر کر کے اس کے بعد نیچے آجیں کولیفکیشن یہاں سے ایڈ کریں کہ آپ کی کتنی کولیفکیشن ہے یہاں پر آپ میٹر کریں انٹر کریں جو بھی آپ کا کریٹریا ہے یہاں پر ٹوٹل مارکس لگائیں مارکس اپنینٹ پاسنگ سکول کولیج انویسٹری آپ لکھیں اور یہاں آفٹر ایڈ آپ اس کو ایک دفعہ ریویو کرنے کے بعد آپ جو ہے سمیٹ کو اپشن کے اوپر کلک کر دیں گے تو جیسے ہی آپ سمیٹ کو اپشن کے اوپر کلک کریں گے آپ کو کریکشن کا کہے گا آپ ایک دفعہ ان کو لازمی دیکھ لیجے گا اور جیسے آپ وہ جیسٹریشن سلیپ کا پرنٹ نکال کے دی گئی ڈیٹ اور ٹائم کے مطابق آپ کسی بھی جہاں پر بھی آپ نے سیلیکٹ سینٹر کیا تھا وہاں پر جا کر اپنا وہ آپ جو ہے وہ ٹیسٹ دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں گے ان کو سے قویسنز آئیں گے کس طرح کا پیپر ہوگا وربل ہوگا نون وربل ہوگا تو آپ نے لازمی چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے تو یہاں تک کسی کا بھی کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی کسی کا کوئی قویسن ہو آپ جو ہے وہ کمنٹ بوکس کے اندر لازمی لکھ دیجئے کہ میں اپنا ای میل بھی نیچے پروائیڈ کر دوں گا کسی کو کوئی مسئلہ ہو کہ ریجیٹیشن فارم میں کوئی پرابلم آ رہی ہو آپ کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں میں ای میل اپنا ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس ویب سیٹ کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا تاکہ اب یہاں سے ایزی لی پاکستان ایڈ فورس کی ویب سیٹ کے اوپر جا سکے تو اس کی جو لازٹ ڈیٹ ہے وہ سکسٹین فیبرری ہے آپ اس کے بعد اپلائر نہیں کر سکتے اس کے بعد کیا کرنا ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ جائیں وہ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اگر آپ یہاں سے ریجیسٹر آن لن ہو جائیں گے اگر آپ کی ریجیسٹرشن سلیپ آن نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کریں گے ٹیک پرنٹ آف ریجیسٹرشن سلیپ اور یہاں پر اپنا ایڈی کرنے پر لگائیں گے پھر سمیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کی جو ریجیسٹرشن سلیپ ہے وہ کیا ہو جائے گی کریٹ ہو جائے گی آپ اس کا پرنٹ نکال کے آپ کسی بھی جہاں پر بھی آپ نے قریبی سینٹر ریپلائے کیا ہوگا وہاں پر آپ جا کے اسی لیے اس کا پیپر دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا لازمی لائک کیجئے گا اور جن لوگوں نے پھر میری ریقویسٹ ہے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریقویسٹ ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ موسیقی